رونے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں انصاف سے صرف دو بات باتیں اس لیے کہ میں آپ کو پتا ہے روایت نہیں پڑتا اب آپ یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں انصاف سے بتائیے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا دنیا میں کسی قوم کے بچوں کو اتنی دیر رات تک جاگتے دیکھا ہے آپ نے نہیں دیکھا کیا ملا انہیں آپ ماتم کرتے رہیے بیٹھ کے دیکھتے رہے آپ سی نظر نہیں کرتے رہیے بیٹھ کے دیکھتے رہے آتک لائیا ہے شاید زندان شام کی وہ سسکیاں ہیں جو ایک بچی کی آواز بلند ہوتی تھی جو رات میں پیچین ہو کے اٹھتی تھی اور یہ کہتی تھی ہائے بابا ہائے بابا میں نے کہا نا اس بی بی نے بھی سفرتے کیا ہے آپ جب ماتم کرتے ہو صرف احساس کیا کرو تو کلے جب پھٹ جائے گا کربلا احساس کا نام ہے جو زندان میں چونک کے اٹھتی تھی اور کہتی تھی ہائے بابا بھائیہ سجاد آپ کے سامنے یہ گہوارہ ہے مولا آپ کی سزا کو قبول فرمائے میں اسی گہوارے کے شہزادے کی بہن کا ذکر کرنے لگاؤں تاکہ رباب شہزادی جو آئی ہے نا جو کربلا کے بعد رو کے کہتی تھی میں مدینہ جا کے کیا کروں گی میرا بچا کیا ہے وارز کا لاشہ بے کفن پڑا ہے چھوٹا سا جسم بچے کا سرطن سے جدہ کر دیا ایک سکینہ تھی جو بابا تک جانا چاہتی اسے بابا تک جانے نہیں دیا وہ زندان شام میں مر گئی سسکیاں لے لے کر میں گھر جا کے کیا کروں گی سجاد غریب نے آوازی پھوپی اممہ کربلا رونے کے لئے کافی ہے میری خواہش ہے آپ چلیں آوازی سجاد چلتے رہی ہوں مگر ایک شرط کے ساتھ آوازی مولا وہ کیا ہے پھوپی اممہ کربلا رونے کے لئے کافی ہے آوازی بلال دن کی دھوپ و رات کی اس میں بیٹھی رہتی تھی آپ نے تو سنا ہوا ہے انصاف سے بتائیے اگر کسی ماں کے سامنے اس کی بچی کو مسلسل دمچے بھارے جائے اور ماں وہ دیکھتی رہے بچی فریاد کرتی رہے ہائے بابا وہ بچہ نہ سکے نہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں خدا آپ کے سیت امام کو قبول فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلومے کربلا دنیا پوچھتی کب تک روگے یہ جو بچے بیٹھے میں آواز دیں گے تم نے اگر ان بچوں کو رونے دیا ہوتا تھا تو یہ بچے یہاں نہ بیٹھے ہوتے ہم فرش اعزا نہ بچھاتے ہم یہ اعزا کا سامان نہ کرتے مگر تم نے جو رونے والے تھے انہیں تو رونے نہیں دیا کہ وہ سکینہ سسکیاں لے کر کہتی تھی ہائے بابا تاریخ کہتی کہ جب یہ قیدی رہا ہو کے جانے لگے تو میں ملے لگا دی گئی سب سوار ہو گئے لیکن مامہ سجاد نے دیکھا کہ ایک بی بی نظر نہیں آئی جب زندان میں پہنچے تو چھوٹی سی طربہ سلی پٹھ کے کہتی تھی سکینہ میں گھر جا کے کیا کروں گا میری بچی تو ساتھ آئی تھی ماں کو معاف کر دینا تو تماشے کھاتی رہی تیری ماں تجھے بچا نہ سکی تیرا بھائی بھی قیدی بنا ہوا تھا عجب نہیں بی بی کی آواز آئی اممہ اپنا اپنا حصہ ہے میرے حصے میں زندان ہے تنہائی اندھیرہ ہے اممہ مجھے یہیں چھوڑ دو جب لوٹ کے جانا تو بہن سغرہ سے اتنا ضرور کہہ دینا سغرہ یہ سمجھتی ہوگی سکینہ خوش نصیبے بابا کے ساتھ کہی ہے اتنا جا کے کہہ دینا اچھا ہوا تم مدینے رہ گئی تم کربلا نہیں آئی تم دیکھتی بابا پیاسہ مارا گیا تم نے دیکھا نہیں بابا روتا ہوا گیا تم نے دیکھا نہیں بابا نے اکبر کی لاش اٹھائی تم نے دیکھا نہیں بابا بیشیر کے لیے پانی مانگ رہا تھا تم نے دیکھا نہیں بابا چچا کے بازو تھا تم نے دیکھا نہیں بابا جا رہے تھے کوئی سوار کرنے والا نہ تھا جب سے سنا ہے بابا پسے گردن پیاسہ مارا گیا میں نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے بس میں ختم کر رہا ہوں خود آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مضروع میں کربلا کہ میں نے مجلس میں مسائب نہیں پڑھے جس لیے وقت زیادہ ہو گیا تھا انہوں نے بلائیا ہی اس لیے ہے تاکہ مسائب پڑھوں میں جلدی سے ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں انصاف سے بتائیے یہ پردے کے پیچھے بی بیاں بیٹھی ہوئی ہیں ابھی کسی بچی کے رونے کی آواز آئے تو آپ پہ کیا کیفیت ہوگی وہ بچی اگر مسلسل روتی رہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی آپ نہیں برداشت کر پاؤ گے سوچو چھوٹے سے زندان کے اندر جہاں اندھیرہ ہو جہاں ہوا کا گزر نہ ہو جن کے وارسوں کے لاش کربلا میں پڑھے ہوئے ہو جو گھبراتے ہو چوتھے امام تقصر و بیشتہ دروازے پہ بیچین ہو کے آ جائے کرتے تھے اس روز بچی آواز دیتی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا کہ کربلا مر جانے کا نام احساس کرے انسان تو کلیجہ پڑھ جاتا ہے